عزت یہ جو اویسیہ سلسلہ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں کوئی فیزیکل شیخ نہیں ہوتا تو عزت اس میں پھر پروسس کیسے چلتا ہے تربیت کا اور وہ پھر مرید کیسے نفع حاصل کرتا ہے اس صحبت کا جو اپنے شیخ سے ملنی چاہیے تھی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ ہوئی ہے آپ نے اصل میں یہ تسلو کا میدان جو ہے نا یہ ایک ایسا غیر بری میدان ہے جو نگاہوں میں آتا نہیں ہے یہ تو دل سے دل کی راہیں اور تارے ہوتی ہیں اس طریقے سے چلتا ہے تو عویسیہ سلسلہ جو ہے حضر عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے تو وہاں چونکہ جس انداز سے فیضان رسول اللہ کا پہنچا تھا حضر عویس قرنی کو وہاں درمیان میں کوئی واسطہ صحبت کا نہیں تھا صحابہ کو تو صحبت حاصل تھی لیکن وہاں صحبت کا واسطہ نہیں تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عویس کرنی کی سچی محبت اور اپنی ماں کی سچی وفاداری و خدمت اس وجہ سے اللہ نے ایک روحانی کرنکشن قائم کر دیا ایسا کہ وہ صحابہ کی طرح کا فیضان عویس کرنی کو ملتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب وہاں ایک روحانی کرنکشن جو قائم جس طریقے سے ہوا اور وہ فیضان ان کو ملا اور ان کو پھر وہ مقام عالی نصیب ہوا کرنی تو میں کئی ملے تو اپنے لئے دعا کرانا اس کے لئے سبحان اللہ تو لہذا عمر رضی اللہ تعالی نے حج کے موقع میں ان کو تلاش کیا تلاش بسیار کے بعد جب مل گئے تو ان سے پھر دعا کروائی تو پورا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے تو وہاں جس طریقے کوئی کرنکشن قائم ہوا بغیر فیزیکل واسطے کے اسی طریقے سے ان کا کرنکشن آگے ان کے چاند والوں کے ساتھ درجہ بدرجہ قائم ہوتا ہے تو آج اگر کوئی عویشہ سلسلے میں سچے نیت کے ساتھ اس کے اندر اگر کوئی بیعت ہے اور اس کے سلسلے کے اندر ان کا ایک تعلق و نسبت ہے تو اللہ تبارک وضع ان کو پھر فیزیکل واسطے کے بغیر اسی طریقے سے انوار در ان کو پہنچاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ قسم فیض ان کو عویش کرنی جو ہے فیضان ملتا ہے ان کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ملتا ہے اس طرح ہوا عویشہ سلسلے آگے چلتا ہے لیکن آج کی زمانے میں ہر ایک جو عویشہ سلسلے کا دعویٰ کرے وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے اب اس آدمی کے آوال کو دیکھا جائے گا اس کے آوال کے اندر اتباع سنت کتنا ہے سچے دین کی حقائق کتنے ہیں تو پھر فیصلہ کریں گے اہلِ الوحقد کے ہاں واقعی عویشہ سلسلے سے اس کو قصب فیض ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ان کی زندگی بالکل من مستی کی ہے آجی آپ بیعت ہو آجی ہم تو ویسے سلسلے میں بیعت ہیں ہمارا تو وہ کنیکشن غیب کا کنیکشن ہے نماز آجی چھوڑے جی نماز آپ پڑھیں آپ جو فیزیکلی شیخ کے چکر میں ہمارا وہاں ہیں تو یہ دھوکہ ہے اسی وجہ سے جو اہلِ دل جو اس کو زیادہ رکمنٹ نہیں کرتے نہ زیادہ انکریج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیزیکلی خوش عقیدہ شیخ آپ لیں اور اس سے آپ امنا فورٹ آئے اور یہ غیب کا جو تار آپ کنیکشن جائے اس کا دعویٰ نہ کریں کیونکہ یہ کسی کسی خوش نظیب کو ملتا ہے ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے کیونکہ حضرت مجھے بھی کچھ ینگسٹرز یہاں امریکہ میں ملے انہوں نے اس بات کی خواہی ظاہر کی کہ وہ اپنا کوئی ایسا فیزیکل شیخ نہیں رکھنا چاہتے ان کو کچھ ریزرویشنز نہیں اس سلسلے کی وجہ سے شیوک کو اپنانے کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ ہم اویسیہ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو حضرت ان کے بارے میں کیا ایڈوائز ہے کہ اگر وہ طبعی طور پر ایسی پرابلم کا شکار ہے کہ وہ کسی ریزرویشنز کا شکار ہے اور وہ کسی شیخ کو نہیں پسند کرتے اپنانا اور وہ ڈائریکٹ اویسیہ سلسلے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کے اولیاء اللہ سبھ ریزرویشنز رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر فساد ہے جب تک وہ فاسد پھوڑا وہاں سے نہیں کٹا جائے گا تو ان کو اس سے بھی نفع نہیں ہوگا کیونکہ اس کے فیزیکل ایشیوں سے کیا ریزرویشن رکھی آپ کون سے ترم خان ہیں آپ کون سے کتب اور عبدال بن گئے ہیں کہ آپ وقت کے اولیاء اللہ کو وضع لگا رہے ہیں آپ ہوتے کون ہیں آپ چپ کر کے جو شیخ نظر آرہا ہے اور جو اس سلسلے کا آپ اس سے فیض اٹھائے تو ان کی ریزرویشن یہ کبر کی علامت ہے اور کبر والے کو کچھ ملتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں جہاں بھائی ایسی چیز کریں تب ہی تو لوگ جانا وہ یہ تکبر کی علامت ہے جو کہتے ہیں کسی اللہ والے سے دعا کیوں کرائیں اللہ سے خود ریکٹ مانگیں یہ اصل میں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں یہ اصل میں کبر کی بات ہوتی ہے یہ کسی اللہ والے کے سامنے جھکنا اس سے درخواست دعا کی کرنا ان کا کبر ٹوٹتا اصل میں اندر شیطان و نفس ٹوٹتا ہے نا وہ نہیں برداشت ان کو وہ کہتے ہیں یار کسی مولوی کے آگے کیوں جائے اس کا یار یہ جھوپڑا اس کا رینس ہے اس کا پہننا ہوتنا اس کی شکل ہوتا یار یہ کوئی بات ہے ہم اللہ سے دریکٹر مانگیں گے اللہ ہمارے راکشاہ رکھ کے قریب ہے تو یہ جو اس طرح کی بکواس کرتا ہے وہ صرف دھوکے میں ہے وہ کبر کا اصل میں مریض ہے لہذا ایسے جو نوجوان جو کہتے ہیں عویسیہ میں ہونا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا تمہیں ملنا وہاں بھی پھر کچھ نہیں ہے اگر یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں ملنا اس لئے کہ آپ کو یہ عویسیہ ہے تو یہ سمجھو کہ وہاں بھی چیز ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ جس کی قسمت میں ڈالے تو ڈل جائے تو آپ اس کے وہ عام جہے ذاتی و اصول کے ساتھ نہیں چل سکتا ہی تھا اب جیسے آج یہ ایک ڈاکٹر ہے وہ یہ کہا یار میں تو بولی سینہ سے ڈریکٹی علوم لوں گا اب بولی سینہ کی کتابیں ساری ٹرانسلیٹ ہوگا میڈیکل سائنس میں پڑھائی جا رہی ہیں اور دنیا پڑھتی ہے پروفیسر سے پڑھتی ہے ڈاکٹر بنتی ہے کہتا نہیں یار یہ ساری ڈاکٹر سے ریلیشن ہے یہ پروفیسر سے ریلیشن ہے میں جو ہے مجھے ڈریکٹ بولی سینہ جو ہے اس نے جو میڈیکل سائنس کا تصور دیا میں وہی سے لینا چاہتا ہوں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بولی سینہ کی علوم ڈریکٹر میرے تب پہنچے تو اس کو لوگ آمک کہیں گے کہ تم آمکو کی جنرل میں رہتے ہو بھائی اس لئے کہ یہ تعلیم دینے والا جو اس کو کہے گا کہ ایسیہ سلسلے سے یوں کلیکشن کائم ہوتا ہے وہ تو خود آپ کا پیرو مجھل ہو گیا آپ تو وہی کی تمنہ کریں آپ یہ پوچھتے جو پھرتے ہیں تو جو آپ کو اگر بتا دے گا گائیڈ کر دے گا وہ تو آپ کا شیخ ہو گیا تو آپ کو فیزیکل سے ہی فائدہ ہوا نا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فیزیکل سے نفع اٹھائیں آپ یہ قدر نہیں تو آپ پھر وہی کا انتظار کریں اللہ ڈریکٹ وہی نازل کرے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ویسی ہے سلسلے فیض کیسے ہوتا ہے بلکل اچھا جی بلکل